وینہ شکلہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ورش پترکار شکلہ جی اس وقت امیدوں کا ایک پہاڑ مجھے نظر آ رہا ہے ہماری کچھ امیدیں روس سے ہیں ویسٹرن کنٹریز کو امریکہ کو ہم سے بہت ساری امیدیں ہیں کہ پردان منتری ناریندر موڈی یہ مدہ بھی اٹھائیں اس بات کا بھی ذکر کریں لیکن روس کو اس دورے سے کیا امیدیں ہیں روس کو بھارت سے کیا امیدیں ہیں اگر ان کے بارے میں آپ تفصیل سے بتا پائیں بات یہ ہے کہ روس ایک سب سے پہلے جو دھان منتری کی جو اچانک گوشناویتی یاترہ کی اس سے روس میں کچھ سہا ہوا ہے کیونکہ بھارت کو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چین جو ہے توٹریٹیرین سٹیٹ ہے رشیا ہاں آتھریٹیرین ہے پر یہ توٹریٹیرین نہیں ہے سٹیٹ مطلب یہاں پہ ملٹیپل جو ہے میڈیا میں بھی اور اس میں بھی ڈیفرنٹ ڈیوز آتے ہیں کیونکہ یہ پارٹی رولنگ پارٹی نہیں ہے یہاں پر تو اس حساب سے بہت بلکل کھول کر انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کا جو ادھارن ہے بھارت کی ڈیمکرسی کی بھی اور جو بیوستہ ہے اور دوستی ہے اتیاز سے اس کا سب بہت بڑا روس کے لیے جو ہے بڑھتا ہے اس طرح کی یادرہ سے تو روس کو امید یہ ہے کہ جو بھارت بڑھے گا بھارت کے ساتھ وہ تو ٹھیک ہے پر میڈ چیز یہ ہے کہ روس میں ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ منٹیلیٹی جو ایموشنل جو ہے نا ٹچ وہ بہت مہت میں رکھتا ہے تو اس حساب سے بہت بڑا جو ہے یوگدان رہے گا دوستی کو آگے بڑھانے کا ایک چیز یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور سمجھنا بھی چاہوں گا کہ جو رکشہ سودے جس کا تھوڑی در پہلے ہم ذکر کر رہے تھے وہ رکشہ سودے کتنے مہت پون ہو جائیں گے تب جبکہ بھارت الگ الگ دیشوں سے وہ دیش جو روس کے ساتھ اس وقت جنگ لڑ رہا ہوں ان کے ساتھ بھی بھارت ترکشہ سودے کرتا ہے تو کیا فیوچر میں اس کا کہیں کوئی impact ہے یا پھر یہ سب اپنے اپنے individual cases ہیں آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں چاہے وہ بات ہم فرانس کی کر لیں وہ چاہے ہم بات امریکہ کی کر لیں اور اس کے ساتھ تو جو ہم ڈیل کرنے والے ہیں یا کر رہے ہیں اس کی بات تو ہم کری رہے ہیں دیکھئے جس پرکاس سے امریکہ نے اور ناٹوں دیشوں سبھی کو دلدل فسادیا جتنا وہ نکلنے کا پریاس کر رہے ہیں اتنا ہی دستے جا رہے ہیں اور اس سے پورے بشو کی سپلائی چین کو پروہ پڑا ہے اور جس سے میں اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ جو ہمارے لگ بھگ تین چوتھائی سے ادھک جو ہمیں پاس عام سامنیش ہو ہیں وہ سارے جو ہیں رشا کے ہیں اوریشا اوریجن کے ہیں تو ان کو جو ہمیں سپیس کی ریکوارمنٹ ہے ان کا جو امیونیشن کی ریکوارمنٹ ہے وہ ہم اس کے لیے رشا کے اوپر نربر ہیں تو اس کے سپلائی چین کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو اس کا پروڈکشن چلتا رہے وہ ضروری ہے دھیان رہے کہ اتنے فارنیشن سنکشن کے بعد بھی روس کی جو اکنومک گروتھ ہے وہ 3.6 پرسنٹ رہی ہے یہ ایک بہت کابلی تعریف ہے اس کا مطلب ان کا جو دنٹر ہے وہ سارے روس سے کام کر رہا ہے تو بھارت کے لیے لاسک سپلائی چین ہماری سپیس کے لیے ریکوارمنٹ ہے اس پر بہت دھیان دینا ضروری ہے وہ ایک کھلا راستہ کھلے اور ساتھ میں جو ہم سو 57 پروجیکٹ اپنے چلچہ کی پہلے جو 5th generation fighter ہے وہ ہماری کچھ observations تھے اس پر انہوں نے ایڈرس کیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس آج کے دن اس پر کچھ مہتپونڈ فیصلے ہو جائیں اور جو ہماری ریکوارمنٹ ہے ایک stealth کی اور 5th generation aircraft کی وہ پوری ہو تو نشت روپ سے ہم آشانویت ہیں کہ کچھ رکشہ کے لیے کے چھیتر میں کچھ مہتپونڈ نڑے ہو سکتے ہیں اور جس اس پرکار سے chemistry چل رہی ہے ہم آگے کیسے develop کریں گے دھیان رہے ہمیں transformer technology کے بھی بہت بڑی سمشرا ہے برموز کے پر کس پرکار سے ہم نے رشا کے ساتھ جیوی کر کے آگے بڑھے ہیں اور ہمارا پورا وش میں ابھی برموز جو ہے وہ number one product بنا ہوا ہے اور اسے پرکار سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو aircraft ہیں اس فیل میں بھی fighter engine کی جو problems ہیں اس پر ہم کچھ address کر سکیں اور stealth کا سب دیکھیں ہمارے پوروی اور پشمی پڑوسی یعنی کی چائنا اور پاکستان دونوں g20 project کے اوپر بہت ڈھیان دے رہے ہیں جی 31 aircraft ڈالے پریاست کر رہے ہیں وہ ایک عدینتم جہاج ہے اور وہ اس میں stealth کا بہت بڑا element ہے ایسے محول میں اگر ہم اپنے پاس stealth aircraft نہیں ہیں نشیط رب سے وہ جو ایک strategic balance ہے اس کے پرابہ پڑتا ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کس پرکار سے ہم اپنے جو ecosystem production کا اس کو کیسے improve کر سکتے ہیں اور ساتھ میں جو ہماری aircraft کی requirement ہے ائر فوس کیلئے اس کو پرک ہم کیسے اس کو ڈریس کریں بلکل یہ رکشہ سوتر اور زیادہ مضبوط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے بڑے outcomes آنے والے وقت میں نظر آئیں گے ایوی ایم پی کے شرواستف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شرواستف جی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا امریکہ کے رخ کا آپ نیو یارک میں ہی موجود ہیں تو میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ امریکہ کی چنتہ کا اس مہا ملاقات کو لے کر سب سے بڑا سبب آپ کو کیا نظر آتا ہے western countries کی کوشش تو پوری طرح سے تھی کی موسکو کو روس کو الک تھلک کیا جا سکے لیکن وہ کوشش تو ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی اور روس بڑھ چڑھ کر اسے دکھانے کی کوشش کر بڑھا ہے دیکھیں سمیر یہاں کی میڈیا کو اگر آپ سکین کریے چاہے ان کے جو بائٹس ہیں ان کو سکین کریے تو اس سے آپ کو اندازہ یہ لگتا ہے کہ جہاں تک بھارت کا سوال ہے ان کے حساب سے this is one of the largest democracies democratic country جو ہے جو وہ رشیا کو project کرنا چاہتے تھے dictatorial regime سے اس کے ساتھ جڑ رہی ہے تو اس سے ان کو ایک طریقے کا وہ ملتا ہے دوسری بھارت ایک بہت بڑی economic power بھی ہے بھارت کے پاس جو soft political power بہت وہ بھی بہت زیادہ تو اس ساری چیزوں کا recognition ہے کہ جو political اس کا attribute ہے جو economic attribute ہے جو soft power یہ سارا ایک طریقے سے رشیا کو مل رہا ہے بھارت کے ساتھ دوستی کر کے اور یہ چیزیں جو ہیں اپنے آپ میں رشیا کے attitude رشیا کے جو اس کی ongoing پریشتی ہے اس کو ایک سممان دیتی ہے یہ سممان ملتا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کے لئے بھارت کی بہت ضرورت ہے اور ہمیں ان کی ضرورت ہے وہ بات تو ہم سب نے سمکار بھی کر لیا اور ترے 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 سے اس کو ملتا ہے پرسون جی پرسون شرمہ ہمارے ساتھ اس وقت بیجنگ سے جڑے ہوئے ہیں بریشت پترکار پرسون جی ہم بہت چرچہ کر رہے ہیں چین کو لے کر چین کا کیا perspective ہے بھارت اور روس کی ان نزدیکیوں کو لے کر اور خاص کر یہ جو دورہ ہوا ہے ایسے وقت میں جب روس کو پتین کو ایک ویلیڈیشن چاہیے تھا ایک بڑے democratic country کی طرف سے اور وہ بھارت آیا ہے ایک دوست کے طور پر چین اسے کیسے دیکھ رہا ہے کیونکہ چین تو کچھ الگ ہی equation بنانے کی کوشش کر رہا ہے روس سے اس ongoing war کے context میں اس کے perspective میں جی مجھے لگتا ہے چین بھی کہیں طریقے سے mix emotions کے ساتھ دیکھ رہا ہے کچھ پارٹ اس کو positive لگ رہا ہوا کیونکہ یہ درشاد ہے کہ انڈیا جو ہے بھارت independent foreign policy پر act تر رہا ہے صرف US influence میں نہیں ہے دوسری اور جو ایک طرف جو influence دا چائنا کا اس کو بھی challenge کر رہا ہے جو رشیا بیدار اور western world بھی یہ چاہ رہا ہے کہ بھارت ایک اہم بھومی کا نبائے جو war چر رہا ہے اس کو negotiate کرنے میں اور اس کو بند کرنے میں اور پی ایم مولی کی جو پسری ہے پتین وہ کافی ایم پورٹنٹ فیکٹر ہے اور اس کے باد بلکل رشیا کے ٹراول کے باد بھارت بھارت سمبندوں کو اور زیادہ پرگاڑ کرنے میں مودی اور پتین کی یہ دوستی اہم رول ادا کر رہی ہے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے